بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفیز اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹیک ڈی اے وی دوستو یہ روٹر کا امپیلر ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نئی سیل ڈالیں گے ایک سیل ہمارے پاس ایسی ہے اچھے والی جو ہے اسے جو ہے میگنٹ کیچ نہیں کرتا کیونکہ اس مکمل جو ہے سٹیل کی ہے دوسری سٹیل جو ہے ہمارے پاس ایک جو عام طور پر ہوتی ہے وہ لوہے کی ہے اور اسے جو ہے میگنٹ جو ہے پکڑتا ہے تو روٹر کے اندر ہمیشہ اچھے والی جو سیل ہے وہ ڈالی جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ مکمل سٹیل کی ہوتی ہے اسے زنگ جو ہے نہیں لگتا اور اسے امپیلر جو ہے پلاسٹک کا ہے تو اس کو اوپر ہم جو ہے تھوڑا سا سمد بون لگا کے اسے امپیلر کے اندر دبائیں گے اور سیل کو امپیلر کے اندر دبانے کے لیے ہمارے پاس ایک سوہ انچ کا جو پیپ ہوتا ہے لوہے کے ٹکڑے کا پیپ ہے تو اسے ہم ایسا ایسا چوٹ لگا کے امپیلر میں سیل کو دبائیں گے سیل کو امپیلر میں اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے کیونکہ اس کے جو کنارے ہیں سیل کے بلکل امپیلر کی جو پلاسٹک ہے اس سے بلکل ٹیچ ہو جائیں کیونکہ ان میں وقفہ نہ رہے تاکہ اس میں پانی لیگ نہ ہو اور روٹر جو اچھے طریقے سے پانی دیتا رہے اس کی جو بہر والی سیل کی جو بہر والی کناری ہے اس کے اوپر ہم چوٹ لگائیں گے ایسا ایسا گھما کے امپیلر کو ایسا ایسا جو ہے چوٹ لگانے سے پریس کریں گے یہ مکمل طور پر جو ہے اسے پریس کیا ہے سمد بونڈ ہم نے اس لیے لگایا ہے تاکہ اس میں سے پانی وغیرہ کی جو ہے لیکنگ نہ ہو اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب پرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بیل لیکن کا بٹنوں سے لازمی دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی ویڈیو بنائیں اور سوائی جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے ہیں تاکہ موسیقی